جس ملون نے یہ کام انجام دیا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کی ہے اس کو جلد سے جلد سلاکھوں کے پیچھے دالا جائے یہی ڈیمان کو لے کر میں تمام ہی ذمہ داروں سے سیاسی سماجی ملی اور علماء دین سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس بات کو پرشاستن کو بار بار آ کر پرشاستن کو اس بات کیا احساس دلائیں کہ یہ ناخابل برداشت ہے اور جس طرح سے ہمارے نوجوان یہاں پر بیٹھ کر احتجاج کر رہے ہیں اپنے جمہوری انداز میں تو میں چاہوں گا کہ سب مل کر ان کا ساتھ دے اور ان کے کاندے سے کاندہ ملا کر ان کی ہمت افضائی کرے نہ کہ ان کی ہمت پست کرنے کا کام کرے چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اپنی جان بھی اگر خربان کر دیں تو بھی کم ہے لیکن اگر ہم اپنے جمہوری انداز میں اگر ایک گرفتاری کی ڈیمان کرتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اور حکومت ہند کو اور جس طرح سے ہمارے بھائی نے بتایا کہ ایک ایکٹ لانا چاہیے ایک ترمیم خانون کے اندر ہونی چاہیے کہ جس طرح سے دھارمک بھاونوں کو ٹھے پہنچانے کا کام کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں آج تک بھی ملک ہندوستان میں کسی بھی مسلمان نے آج تک کبھی کسی کی دھارمک بھاونوں کو ٹھے پہنچانے کا کام کبھی بھی نہیں کیا ہے لیکن ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے کہ ہماری دھارمک بھاونوں کو ٹھے پہنچانے کا کام کیا گیا اور ہمارے علماء دین ہمارے کابیرین ہمارے صحابہ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے جتنی بھی نبیوں کی ہماری زوجہ محترمہ ہیں جو ہماری والدین ہیں مائیں ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور ان کے بھی جو ہے گستاخی کی گئی تو اس کے خلاف ایک خانون سخت سے سخت خانون بننا چاہیے جس کی سنوائے صرف چوبیس گھنٹے کے اندر ہونی چاہیے اس ڈیمانڈ کو ہم لے کر پرشاستان کے سامنے ہم بھی جائیں گے اور ہم آپ کے میڈیا کے مادیم سے بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ ابھی جو ملون جس نے کیا ہے یہ گستاخی اس کو جل سے جل سلاقوں کے پیچھے بھیجنا چاہیے